بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ملٹیپل علیل کے بارے میں ہیں جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں ہے جو جین کے بارے میں کور کیا تھا کہ جین کا کنسپٹ کیا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ علیل کیا ہے تو جین کے بارے میں سب سے پہلے یہ کنسپٹ آیا تھا کہ یہ فینو ٹیپیکل ٹریٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ہیڈرڈٹی مٹیریل کی وجہ سے رکھتے ہیں کوئی ان کا وراست میں پاس ہوتے ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں تو پیرنٹل اور آف سفرنگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے کریکٹرز رکھتے ہیں دیو ٹو دیئر فینو ٹیپیکل اپیرنس اکارڈنگ ٹو میڈیلین جنیٹکس موڈرن جنیٹکس میں اس ہیڈری یونٹس کو کیا کہہ دیا جین اور جین ہمیشہ پیر کی فارم میں پائی جاتی ہے کسی ایک کام کے لیے جو جین پائی جاتی ہے نا تو اس کا پیر ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں آلٹرنیٹی فارم آف جین اور جس جگہ پر کروموسوم پر پائی جاتی ہے اس کو جین لوکس کہتے ہیں تو آلٹرنیٹی فارم کو اللیلوموفز کہتے ہیں نورملی جو ایک جین ہوتی ہے وہ پیر میں پائی جاتی ہے اگر پیر سے زیادہ فارم میں پائی جائے ایک ہی جین کی مور دن ٹو آلٹرنیٹی فارم ہو تو اسے ملٹیپل علیل کہتے ہیں اس میں ای بیو بلڈ گروپ سسٹم آ جاتا ہے تو اگر آپ اس ریبیٹ کوٹ کلر آ جاتا ہے ویس ٹیچیل ونگ آف ڈروسوفیلا آ جاتے ہیں تو یہ تین بہت اس کی ڈومینیٹ سی اگزیمپل ہیں جو ہم اکثر سٹڈی کرتے ہیں تو ہمارا کنسن جو ہے وہ ایکچولی ایک ریبیٹ کوٹ کلر سے ہے آج اور بلڈ گروپ ای بیو بلڈ گروپ سسٹم ہے تو ریبیٹ جو ہوتے ہیں ان میں فور ٹائپ کے ڈیفرنٹ علیل آلٹرنیٹی فارمز تھری ٹیپ کی آلٹرنیٹی فارم ایک کی آلیل کی پائی جاتی ہیں تو ریبیٹ کے کوٹ کلر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جس طرح کیا اگر آپ پہلے سٹڈی کریں ای بیو بلڈ گروپ سسٹم کو تو آپ کو پتا ہے کہ ای بیو بلڈ گروپ سسٹم میں اے پوزیٹیو اے نیگٹیو بی پوزیٹیو بی نیگٹیو او پوزیٹیو او نیگٹیو جو ہیں یہ آلٹرنیٹی فارمز علیل کی وجہ سے بلڈ گروپ بنتے ہیں اس میں جین ایک ہی ہے لیکن اس کی آلٹرنیٹی فارم مور دن ٹو ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل علیزم تو اسی طرح ریبیٹ کوٹ کلر میں جین ایک ہی ہے لیکن اس کی آلٹرنیٹی فارم زیادہ ہے کوٹ کی ورییشن آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریبیٹ کوٹ کلر آلٹرنیٹی فارمز آف جین لیکن اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں یہاں پر تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ یہ ایک کروموسوم ہے یہاں پر پایا جاتا ہے یہ ایک کروموسوم ہے کروموسوم نے اپنے جنیٹک یہ آلٹرنیٹیو ڈپلیکیٹ کیا ہوا ہے تو اس پورے کروموسوم پر جین جہاں جہاں پایا جاتا ہے اسے جین لوکس کہتے ہیں تو یہاں پر تین جین کا لوکس دکھایا گیا ہے بی اے بی کیپٹل لیٹر ڈومینیٹ علیل کو شو کرتا ہے اور سمال لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ رسسیو علیل کو شو کرتے ہیں تو پی پی ڈومینیٹ علیل ہیں جو کسی کریکٹر کو شو کرتے ہیں تو اگر دو ایک جیسے ڈومینیٹ علیل کٹھے پائے جائیں تو اسے ہمیں کہتے ہیں ہوموزائیگس ڈومینیٹ تو یہ اگر آلٹرنیٹی فارم جو ہوں دونوں رسیسیو ہوں تو اسے کہتے ہیں ہوموزائیگس رسیسیو لیکن اگر ایک ہی جین کی جو دو آلٹرنیٹی فارم ہیں جو علیل ہیں وہ ایک ڈومینیٹ ایک رسیسیو ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ہیٹروزائیگس تو ہوموزائیگس کریکٹر ڈومینیٹ ہوموزائیگس رسیسیو اور ہیٹروزائیگس کریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ورییشنز لاتے ہیں جنیٹک سٹڈی میں تو اگر اب ہم دیکھیں گے کہ ایک ملٹیپل علیل کے کیا کریکٹر ہے ملٹیپل علیل آلویز انفلوینس ہے سیم کریکٹر جو ایک ہی جین کی ملٹیپل علیل ہوتی ہے ان سب کا کام ایک ہی ہے جس طرح بلڈ گروپ جو ہے اس میں سب کا کام جو ہے وہ بلڈ گروپ کی ٹائپ ہی بنانا اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں انفلوینس رکھتی تو وائلڈ ٹائپ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈومینیٹ ہوتی ہے ڈومینیٹ کریکٹر والا علیل ہمیشہ ڈومینیٹ رہتا ہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو میوٹنٹ علیل ہوتی ہیں وہ آپس میں ملتی میوٹنٹ وہ ہیں جو ڈومینیٹ کے علاوہ فارمز پائی جاتی ہیں وہ میوٹنٹ علیل کہلاتی ہیں تو میوٹنٹ علیل جو ہوتی ہیں بعض اوقات اگر دو ڈیفرنٹ میوٹنٹ علیل ہوں یہاں پہ ایک بات یاد رکھے گا جو آپ کو بعد میں بہت help دے گی ایک تو یہ کہ اگر allele dominate ہو تو اس کا character ہمیشہ dominate رہتا ہے ٹھیک ہے یہ dominate for example small or smallie جو ہے وہ recessive ہے اس کا character ہمیشہ dominate رہتا ہے اگر کوئی mutant type ہو for example یہ جو ہے یہ d d height کے لیے capital d height کے لیے ہے اور یہ small d جو ہے وہ recessive ہے اور small d جو plus ہے یہ اس سے بھی زیادہ recessive ہے mutant allele ہے تو یہ سب سے زیادہ dominate ہے جس کے ساتھ یہ پائی جائے گی اس میں صرف اور صرف dominate character دیکھنے کے ملے گا اگر اس کے ساتھ یہ پائی جائے گی dominate کے ساتھ تو بھی یہ character dominate رہے گا لیکن اگر two mutant allele مل جاتی ہیں like small d اور d plus اگر two mutant allele مل جاتی ہیں تو co-dominance ہوگی تب نہ تو ڈومیننس ہوگی نہ رسیسیو نیس ہوگی تو co-dominance کا character آ جائے گا لیکن اگر دونوں کی دونوں جو ہوں گی وہ recessive ہوں گی تو ان کا جو character پایا جائے گا تو دونوں کی دونوں recessive ہوں گی تو mutant ہوں گی اگر دونوں کی دونوں mutant ہوں گی d plus plus ہوگی یا d d ہوگی تو ان دونوں کا جو result آئے گا وہ wild type dominate نہیں آئے گا وہ صرف recessive آئے گا یہ کہہ گا یہ wild type dominate ہے یہ mutant type ہے اور یہ intermediate ہے جو co-dominance ہے یہ dominance ہے یہ recessive character ہیں اور یہ والا character کونس ہے یہ co-dominance کا ہے جب ہم rabbit کے coat color کو deeply study کریں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ dominance co-dominance اور recessive characters کیا ہیں تو یہاں پر جو allele پائی جاتی ہیں rabbit کے coat color کی وہ جو dominant allele ہے وہ c capital یا c plus ہے جو recessive ہیں ان میں c ch ch mutant اور c جو c ch ہے وہ اس کی جو alternative اس کا جو character ہوتا ہے اس رابٹ کو ہم چنچلا کہتے ہیں جو اس allele کے character ch کے allele کے character کو show کرے گا وہ himalian rabbit ہوگا اور جو small c recessive allele کے character کو show کرے گا وہ albino ہوگا albino pure white ہوتا ہے himalia میں ear nose اور tail پر dark black color ہوتا ہے اس میں black tip ہوتی ہے اور زیادہ تر white fur پائی جاتی ہے اور جو wild type ہوتی ہے جو dominate type ہوتی ہے اس میں صرف brown fur پائی جاتی ہے اور اس کو aguity کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان چاروں کی genetic variations جو ہیں ان کو study کریں گے اگر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں dominate wild type کی تو اس میں aguity آتا ہے تو mendel modern اور اگر پرانی genetics کی بات کریں تو کچھ ہوتے ہیں physical character جسے ہم کیا کہتے ہیں phenotype اور کچھ ہوتے ہیں genetic character جنہیں ہم کہتے ہیں genotype genotype کی وجہ سے ہی physical characters کو assess کیا جاتا ہے modern genetics میں genotype کی base پر phenotype بتائی جاتی ہے تو اب ہم دیکھیں گے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ phenotype character لکھیں تو اب کیا لکھیں گے اگر آپ کو کہتا ہے کوئی اس کی genetics لکھیں یا genotype character لکھیں تو اب کیا لکھیں گے aguity کے phenotype ظاہری character کیا ہے کہ aguity کی فل باڈی کلرڈ ہے aguity کی سکین پہ گریش ہوتی ہے نیچے سے جہاں سے فر شروع ہوتی وہاں پہ گریش کلر شو ہوتا ہے aguity میں بلیک اور براؤن ٹپ پائی جاتی ہے یہ اس کی phenotype ہے genotype کیا ہے کس gene کی وجہ سے یہ character پایا جاتا ہے that is capital letter میں شو کی جاتی ہے مطلب ایک dominant gene ہے dominant کیا ہوتی ہے wild type اس کو c یا c پلس بھی لکھتے ہیں c یا c پلس کی وجہ سے aguity کا یہ genotype ہے جو اوپر ہم نے skin color وغیرہ physical appearance بتائی ہے وہ اس کی phenotype ہے تو genotype possible form کیا ہے کہ اگر یہ چینچلا کے ساتھ بھی ہو حمالیا کے ساتھ بھی ہو اگر اس کے پاس البینوں کا gene بھی ہو لیکن اگر ایک allele aguity کا ہے تو یہ dominate ہی رہیں گی تو اس کی آپ possible form دیکھیں کہ یہ ایک rabbit ہے اس میں جو skin کے قریب color ہے وہ light سا گریش ہے اور اوپر والا فر جو ہے وہ ایک ہی color کا dark brown ہے اس میں light سے yellow strips بھی پائے جاتے ہیں اگر ہم چنچلا کی بات کریں تو اس کے phenotype character کیا ہیں ان میں grey ہے اور black hairs ہوتے ہیں جن کے optical effect کی وجہ سے ہو کرتے ہیں اور اس کے gene کو c ch لکھا جاتا ہے ایسے c لکھ کے نا اس کے corner پہ c h لکھا جاتا ہے تو یہ اب کون سی ہے mutant type allele ہے c capital c یا c plus کیا تھی یہ تھی wild type dominate type تو یہ ہے mutant type allele dominate نہیں ہے تو یہ mutant type allele ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اب ہم نے بات کی کہ ان میں black gray color آتا ہے due to black and white اور optical effect کی وجہ سے ان میں gray color آتا ہے اور next ہم دیکھتے ہیں himalya himalya کے phenotypic character کیا ہے ان کی feet پہ tail پہ nose پہ اور ear پہ dark color پایا جاتا ہے eyes ان کی pigmented ہوتی ہیں یہ ان کے phenotypical character genotype کیا ہے اس کو c small h سے show کرتے ہیں c h سے show کیا جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں اس کے ہم نے بات کی تھی nose پہ eyes پہ ear پہ یا tail پہ tips پہ جو ہے وہ ہمیشہ dark black color پایا جاتا ہے اور ان کی eyes اکسر pigmented ہوتی ہیں اگر ہم سب سے recessive form کی بات کریں that is albino to totally white ہوتا ہے اور اس کی eyes جو ہوتی eyes کا iris ہوتا ہے that is part of eye وہ pigment lake of pigment ہوتا ہے اس میں کوئی pink color شو ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی pigment نہیں پایا جاتا albino ki genotype type ہے وہ small c small c دو recessive aleel small c کی ہوں گی تب ہی albino بنے گا ورنہ albino سب سے زیادہ recessive ہے تو اگر آپ دیکھیں تو albino میں pink shaded eyes ہوتی ہیں دی to lake of the pigment اور یہ پیور white ہوتا ہے تو possible جو آپ کے پاس order ہے سب سے زیادہ جو aleel dominate ہے وہ dominate wild type aleel ہے that is aguity اور باقی ساری جو aleel ہیں یہ mutant aleel ہیں باقی ساری aleel کے ہیں چنچلا ہمالیا اور albino یہ تینوں mutant aleel ہیں اب ان کے cross کروائیں گے ہم جس cross کے نتیجے میں different character کو study کریں گے تو ہم کروائیں گے monohybride cross اگر کسی organism کا ایک وقت میں اس کی f1 generation کی مدد سے ہم ایک ہی trait کو study کریں ایک ہی study کریں تو monohybride ہے اگر at a time ہم دو different aleel کو study کریں تو two different characters کو study کریں f1 generation کی تو die hybrid ہے for example میں صرف اگر rabbit کی coat color دیکھ رہی ہوں تو monohybride cross ہے لیکن اگر میں coat color کے ساتھ ان کی height بھی دیکھ ہوں تو یہ دو character ہوئیں گے تو اسے اس کو die hybrid cross کہیں گے تو آجائیں اب ہم اپنے cross کی طرف تو possible cross جو ہوتے ہیں وہ کس کس میں ہو سکتے ہیں aguity کا پہلے پی ون جنریشن ہے وہ کون سی ہے پیرنٹل جنریشن ایف ون جنریشن کون سی ہے جو پہلی پیرنٹل جنریشن سے ایف ون جنریشن بنی ہے تو ایف ون کے نتیجے میں جو جنریشن بنے گی اسے ایف ٹو جنریشن کہیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ان کو ڈیفرنٹ کریکٹرز سے شو کروایا ہوا تھا ہم نے کہا تھا کہ ان کا ایک جو اگیوٹی ہے اور پی ون جنریشن ہے جو ان کی پرنٹل جنریشن ہے اور دوسرا ہے ال بی نو کروس کس کا ہے ال بی نو کا ای ال اگیوٹی میں پرنٹل میں اگر ہاتھ دونوں ہی ہوموزائیگس ڈومینیٹ ہوں سی پلس سی پلس اور اس میں البینو کی سمال سی سمال سی تو اس کی وجہ سے ایک ہی پوسیبل کمبینیشن بنتا ہے فور گیمٹس میں داٹ سی پلس اور سمال سی یہ آپ کی آگی ہے اگر آپ ایف ون جنریشن کا کروس کرواتے ہیں سی پلس سی پیرنٹ کا سی پلس سی پیرنٹ سے ایف ون جنریشن کا کروس کرواتے ہیں تو اس کے بر نتیجہ میں آپ کے پاس آئے گی ایف ٹو جنریشن کس طرح سی پلس سی سی پلس سوری سی پلس سی یہ سمال یہ اس کے فور پوسیبل جو ہیں وہ گیمٹس بنیں گے ان کب ہم کروائیں گے ان کے کروس کے نتیجے میں آپ دیکھیں پوسیبل کروس چو سی پلس سی پلس سمال سی سمال سی اور سیکنڈ جو اس کا کروس ہے اس کو اب آپ دیکھیں پہلے ہم نے اس کا اس سے کروایا اس کا اس سے کروایا اب اس کا ہم کروائیں گے اس سے اور اس کا ہم کروائیں گے اس سے فوسیبل تو یہ کیا بنا ہے سی پلس سمال سی سی پلس سمال سی اور یہ بھی بنا سی پلس سی پلس سمال سی سی پلس سمال سی تو اگر آپ اس کمبینیشن میں دیکھیں جو آپ کے پاس F1 کا آپ آپ کے پاس کون سی جنریشن آئی ہے F2 جنریشن تو میں نے آپ کو بتایا سی پلس کیا ڈومینیٹ علیل ہے جس کے ساتھ بھی آئی گی ڈومینیٹ رہے گی سی پلس سی کیا بنے گا ڈومینیٹ اگیوٹی وائلڈ ٹائپ سی پلس سی ایک اس میں ہیٹروز ہے لیکن ڈومینیٹ رہے گا کیونکہ اس میں ڈومینیٹ کریکٹر پایا جاتا ہے اگیوٹی بنے گا سی پلس سی یہ بھی ڈومینیٹ کریکٹر رکھتا ہے ہیٹروز آئی گس ہے اور یہ اگیوٹی پایا جائے گا صرف اور صرف یہ ایک البینو پایا جائے گا تو کیا بنے روز ہے کہ ہمیں ایک ہی کریکٹر کو سٹڈی کر رہے ہیں پرنٹل کے بعد ہمارے پاس ایف ون جنریشن آئی ہے تو ایف ون جنریشن کے جو پوزیسیبل کمبینیشن ہم ان کو سٹڈی کر رہے ہیں ایک ہمارے پاس آیا سی پلس سی پلس ڈومینیٹ اگیوٹی دو ہمارے پاس آئے ہیں سی پلس سی ہیٹرو زائی گس اگیوٹی اور ایک ہمارے پاس آئے سی سی that is ال بی نو تو ان کی ریشو کیا ہے تھری اگیوٹی that is تھری اگیوٹی and ون ال بی نو تو اس کروس کے نتیجے میں اگر آپ کسی وائل ٹائپ کا میوٹنٹ ٹائپ سے کروس کرواتے ہیں تو اس کے نتیجے میں possible combination کہ possible three آپ کے پاس وائل ٹائپ آئیں گی اور ایک آپ کے پاس جو ہے وہ رسیسی والی والے کریکٹر آجائے گا that is ال بی نو اگر آپ یہاں پر گوھر کریں جو ہم نے پیچھے کریکٹر پڑے ہیں تو یہاں پر اگر آپ گوھر کریں تو آپ کو سمجھ آدھے جو بھی ہم نے کروس کروایا ہے کہ یہ ایک اگیوٹی ہے اور اگیوٹی کا جو possible trait ہے اگیوٹی ہے اگیوٹی کے پاس یہ dominant aleel ہیں یہ البینوں کے پاس اپنی aleel ہے تو اپنا possible combination ہے تو اگیوٹی آیا اور دو ہٹروزائیگس اگیوٹی ہے کیونکہ اگیوٹی کا جو سی پلاس ہے جس کے ساتھ بھی ہوگا یہ dominant aleel ہوگا تو یہ dominant ہی رہے گا ایک ہمارے پاس سیل بین ہو آیا اسی طرح اگیوٹی کا چنچلا کے ساتھ کروائیں گے تو تین اگیوٹی ایک چنچلا بنے گا اسی طرح اگیوٹی کا ہماریہ کے ساتھ کروائیں گے تو تین اگیوٹی اور ایک ہماریہ بنے گا تو کیونکہ ہم نے پہلا character پڑھا تھا نا کہ اگر dominant aleel ہوگا تو possible combination dominate کے ہوں گے تو جس کے ساتھ dominant آجائے گا وہ dominant ہی رہے گا تو ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اگر ہم multiple aleel جو ہیں ہماری ان میں mutant aleel کا cross کرواتے ہیں چنچلا is also mutant is also mutant dominant نہیں ہیں mutant aleel کا اگر ہم کرواتے ہیں تو دو mutant aleel کا result intermediate ہوگا اور itself وہ کیا ہوگی dominate اس کو ہم نے اب کیسے understand کرنا ہے let me share with you aguity کا ہم نے himaliyah کے ساتھ کروانا ہے aguity with himaliyah sorry چنچلا with himaliyah چنچلا کا ہم نے himaliyah کے ساتھ کروانا aguity جو ہے وہ dominate character رکھنے والا aleel تھا چنچلا ch versus himaliyah age چنچلا کے gene p1 generation کیا ہے چنچلا ch اور ہمالiyah کی کیا ہے ہمالiyah ہمالiyah دونوں کیا ہے mutant type ہیں بہت ہر mutant type mutant aleel ہیں یہ dominant aleel نہیں ہیں ان کے نتیجے میں f1 generation possible بنے g ch ch اور ch ان کے نتیجے میں 4 f1 generation میں یہ ہی بنے 4 جو آپ کے possible combinations بنیں گے وہ یہ ہی بنے گے تو اب ہم ان 4 possible combination کو f2 generation کے cross میں study کریں گے کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے تو f2 f1 کا cross کروائیں گے c ch اب یہاں پر جو c ch ہے اس میں دونوں multiple جو aleel ہیں mutant جو aleel ہیں وہ نا تو dominant ہوں گی نہ recessive ہوں گی وہ co dominance show کریں گی ہم نے second character پڑا تھا یہ اب نہ تو چنچلا ہوگا نہ حمالی ہوگا یہ co dominance show کرے گا یہ gray color کا ہو جائے ch 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 into ch 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 تو یہ ہمارے possible four gametes ہیں جو بنے ہیں اس کے نتیجے میں f1 generation کے cross کے نتیجے میں اب ہم ان four gametes کو study کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس آئے گا ch 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 باقی ہمارے پاس دو کے آئیں ch 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 تو اب اگر آپ یہاں پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کیا study کی ہے پیچھے ہم نے difference کون سے study کرنا ہے that is یہ جو combination ہے یہ کس کا ہے اگر آپ understand کر سکتے ہوں تو یہ کس کا combination ہے یہ ہے حمالیہ کا یہ چنچلا کا ہے دونوں کے دونوں علیل کس کے ہیں چنچلا کے یہ دونوں کے دونوں علیل کس کے ہیں ہمالیہ کے ایک ہمالیہ بنے گا اس میں ایک جنریشن چنچلا کیا گی دوسرا یہ دونوں سیم ہے یہ تو کیا آئیں گے intermediate یہ جو ہیں وہ co dominance شو کروائیں گے ان میں two multiple allele ہیں two mutant allele ہیں اگر two mutant allele کبھی combination میں آ جاتی ہیں تو intermediate co چنچلا اور ہمالیہ کی جو ایف ڈو جنریشن تھی اس میں ایک چنچلا بنا ایک ہمالیہ بنا two intermediate بنے because of two mutant allele ہم نے پیچھے جو ابھی study کیا تھا اپنا start میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس دو mutant allele پائی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بننے والا جو ہوگا وہ intermediate ہوگا the wild type allele is near always dominant wild type تو ہمیشہ dominant ہوگی جس طرح کہ aguity کی ہر کسی کے سار dominant تھی تین aguity بنتے تھے ایک recessive بنتا تھا جس طرح ہمالیہ بن جاتا تھا چنچلا بن جاتا تھا یا البینو بن جاتا تھا لیکن جب ہم نے دو mutant allele کا cross کروایا جس میں ایک چنچلا تھی ایک حمالیہ تھی اس کے نتیجے میں کیا ہوئی می شو dominant بہت کم ہے کہ شو کریں دے می بھی intermediate تو ان کے افیکٹ کیا تھے جس میں دو mutant allele آپس میں نتیجے میں بنتی تھی تو وہ تھی intermediate phenotypic result جن میں ایک چنچلا تھا ایک حمالیہ تھا تو ہم نے کہا یہ ہمیشہ کیا کریں گے intermediate result زیادہ تر شو کروائیں گے تو کب dominant ہوں گے mutant allele صرف اس وقت dominant ہوتی ہے جب دونوں کی دونوں mutant ہی ہوں جس طرح البینو کے case میں اگر آپ study کرتے نا جب دونوں small c کے آتے ہیں small c والے آتے ہیں تو تب ہی البینو dominant ہی نہیں کرتا یہاں پہ دیکھیں ہمالیہ کب dominant کیا جب دونوں mutant allele اس کے اپنے تھے چنچلا کب dominant کیا جب دونوں allele اس کے اپنے تھے جب mutant allele دو different ہوں آپس میں تو وہ زیادہ کیا شو کرتے ہیں co زیادہ تر جو ہے وہ core dominance کو شو کرتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں چنچلا اور albino چنچلا اور albino کا بھی یہی ہے کہ چنچلا کی جو ہوں گی وہ ایک dominant ہوگا ایک albino کا dominant ہوگا لیکن اس میں دو intermediate بنیں گے کس کی وجہ سے کیونکہ ایک چنچلا کا ہے اور ایک albino کا ہے یہ دونوں جو ہیں mutant multiple albino پائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں light grey color بنے گا ٹھیک ہے یہ intermediate core dominance due to two different mutant albino کی وجہ سے یہ two different mutant albino ہے ایک albino چنچلا کی ہے ایک حمالیہ کی ہے تو اگر آپ حمالیہ اور albino میں بن جاتا ہے ایک albino بن جاتا ہے لیکن بیسیکل اس میں حمالیہ ڈومینیٹ رہتا ہے تو ہم نے پڑا کہ جو 4 color ہیں aguity کے وہ aguity کے وہ آتے ہیں aguity کے 4 شیڈ جو آتے ہیں c plus c plus c ch aguity کے ساتھ کسی کا بھی علیل ہوگا تو aguity ہی بنائے گا دو ڈیفرنٹ میوٹنٹ علیل اکٹھے ہو جائیں گے جیسے چنچلا اور حمالی ہے تو لائٹ گری color آئے گا چنچلا اور البینو ہے تو لائٹ گری کلر آئے گا حمالیہ کب dominant ہوگا حمالیہ اپنے ساتھ dominant ہوگا جب دونوں علیل حمالیہ ہوگے یا ایک البینو اور ایک حمالیہ ہوگا اور البینو صرف اور صرف تب dominant ہوگا جب دونوں البینو کیونگے کیونگے البینو سب سے زیادہ recessive form ہے تو ہم کس طرح جینو ٹائپ calculate کر سکتے ہیں کسی بھی اللیل series کی اگر کسی کے پاس تین alternative forms ہوں جین کی تو اس میں n کی value ہے 3 فارمولا پوٹ کریں n by 2 into n plus 1 تو آپ یہاں پہ n کی value پوٹ کریں تو 3 by 2 into 3 plus 1 تو اس کی جینو ٹائپ آپ فرض کر سکتے ہیں یہاں پہ جس طرح کہ 3 4 12 12 by 2 آجائے تو 6 تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس 3 alternative forms ہوں جین کی اگر آپ کے پاس 3 alternative form ہو تو آپ کے پاس possible کتنے genotypes بنیں گے 6 n کی value اگر 3 ہو تو آپ کے پاس total 6 genotypes بنیں گے تو آپ n کی value پٹ کرنی ہے اور اپنے genotypes نکال لیں ٹھیک ہے اگر آپ کے 5 alleles ہیں multiple alleles ہیں تو اس کے possible combination گے 15 genotypes ہوں گی 15 genotypes ہوں گی تو آپ calculate کر لیجئے گا جب آپ کے پاس multiple alleles ان کے possible genotypes کسی ہی آپ MC کی اس کے حوالے سے بھی important ہے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس ایک question میں ضرور پوچھئے گا اور I will answer you thank you very much hope you will enjoy the whole lecture Allah afis کل جو ہمارا lecture ہو گا وہ ABO blood group system پیوگا